بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا ملک اس وقت ایک بلین ڈالر کے لیے ترس رہا ہے اور قطر میں صرف فیفا ورلڈ کپ پر دو سو بیس ارب ڈالر خرچ ہو رہے ہیں چھتالیس ہزار تو میرے شہر جوان وہاں اسناحیل کے تماشائیوں کی سیکیورٹی کر رہے ہیں کہ دنیا کے دو چار ارب پتی صرف مل جائے تو ہماری قوم کے سارے غم دور ہو سکتے لیکن یاد رکھیں ہم غریب نہیں تھے ہمیں غریب کیا گیا کس نے کیا میں پھر ذکر کرتا ہوں اور پھر تلقی سے کروں گا آج پہلے آئیں خبریں سن لیں ڈانلڈ ٹرم کا ٹویٹر کاؤنٹ بھی واپس آ گیا تقریباً ایک سو چونتالیس ملین لوگوں نے اس پول میں دیکھا ہے ایلان ماسک نے ذکروایا چانس نہیں تھا اس کا لیکن یہ بھی واپس آ گیا لیکن نواز شریف چار سال ہو گئے دوائی لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں آج اپنی حکومت میں واپس نہیں آ رہی قدرت نے ایک دفعہ پھر عمران خان کے ہاتھ میں پاکستان کی چابی دے دی یہ آرے فلوی اس وقت جو صدر کے پاس آپشنز ہیں چیف کی تائیناتی کے متعلق بڑا کچھ کر سکتے ہیں باجوہ صاحب نے جو چار نام بجوائے ان میں کون لوگ شامل ہیں یہ چھبیس نومبر کو جب عمران خان پنڈی میں آئے گا تو کیا ہو سکتا ہے نیا آرمی چیف کیا کر سکتا ہے کس کس کو گرفتار کر سکتا ہے کون کون اس میں شامل ہو سکتا ہے کیا وجوہات ہیں یہی سے میں شروع کرتا ہوں کہ شور بڑا مچ ہے کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی یہ دعویٰ کرنے والے موں میں انگلیاں دے کر بیٹھے ہوئے کیونکہ آر ایف علوی کپتان کے ساتھ مل کر یہ بہت بڑی چال چل سکتا ہے ان کے ہوش اڑ جائیں گے نانا سناؤلہ تو دعویٰ کہا رہے کہ آرمی چیف کا فیصلہ ہو گیا ہے نائم فائنل ہو گیا ہے صرف اناؤنسمنٹ باکی ہے کر دیں اناؤنسمنٹ بلاول زرداری صدر آر ایف علوی کو دھمکی دیتے ہوئے بقیدہ طور پر کہہ رہے کہ آرمی چیف کی تائیناتی میں اگر آپ نے کچھ کیا کیا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے اچھا بلاول کے موں سے باتیں مجھے اچھی نہیں لگی کیوں بلکل ایسے لگے جسے جوائلینڈ وہ مووی آئی ہیں اس کے کردار ہے وہ مرزا پور کے کرداروں میں گھج جائے حالت یہی ہوگی یہ اس کے ساتھ جچتی نہیں بات یہ ملکہ وزیر خارجہ ہے آر ایف علوی صدر ہے سپریم کمانڈر ہے تھوڑا خیال کرے کیا بات کرے ایپورٹڈ حکومت کے ہاتھ سے چونکہ گیم نکلتی جا رہی ہے اس لیے اب دھمکیاں دے رہے ہیں باقاعدہ چھبیس نومبر کو عمران خان پنڈی پہنچ رہے اور یہ فیصلہ کن مارچ کی لیڈ خود کر رہا ہے اور اسلامباد میں حالات کیا میں آپ کو بتا دوں پولیس رینجرز ایف سی تقریباً باسٹھ کروڑ کا صرف کھانا کھا چکے ہیں اور کھا کھا کریں پھر خماری اس وقت چڑھی ہوئی ہے اب لڑائی نہیں کر سکتے مار نہیں سکتے کنٹینر جو اسلامباد کے اردے لگے ان کو کرایا تقریباً ڈیڈ ایرب بن چکے اس وقت اور لانگ مر تو بھی بہت دور ہے یہ پیسے بھی مزید بڑھیں گے سلاب فنڈ پر دنیا نے انہیں دینے کو کوئی پیسہ تیار نہیں زلزلہ فنڈ میں یہ کرپشن ہے وہ تو آپ دیکھ چکے ہیں شبا شریف کی سلاب فنڈ میں ساگڈار نے جان بوجھ کر زیادہ فکر دیں تاکہ زیادہ مال ملے ہیرہ پھری کی پکڑی گئی اب ایکانومی ایک طرف دیوالیا پان کی طرف جاری ہے بیرونی کرز ادا کرنے کی تاریخ دسمبر کے پہلے ہفتے میں اور آج کی تاریخ میں آج بیس طور پر بن کے بس پیسہ دینے کو کوئی نہیں ہے مارکٹ میں بانڈ بیچنے کی کوشش کی کوئی سیکیورٹیز نہیں دے رہا کوئی زمانت نہیں ملے ایک طرف تو یہ حالات ہیں اور دوسری طرف جو سب سے بڑی تائیناتی جو فسی ہوئی ہے سب کے گلے میں ہڈی کی طرح اسے انونس کرنے کے لیے فائنل کرنے کے لیے ان کے باس وقت نہیں ہفتہ ایک رہ گئے چاہتے کیا ہیں یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی اب جو سمری صدر عارف علی کو پہنچائی گئی جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے براہ راست اور شہباز شریف کو بیچ میں سے دودھ میں مکھی کی طرح نکال گیا اس میں اب دیکھیں آرمی ایکٹ میں جو ترمیم ہے اسے بھی حضف کر دیا کیونکہ عمران خان نے اعلان کیا کہ اس آرمی ایکٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اور اسی وجہ سے اب لیفٹنین جنرل آسم منیر کو اس دوڑ سے باہر کیا گیا اب جو نئے آرمی چیف کے چار مضبوط امی دوارن میں لیفٹنین جنرل ساہر شمشاد سندھ ریجمنٹ سے اور زلہ چکوال سے ہیں جنرل نومان بلوچ ریجمنٹ سے زلہ پنڈی جنرل عزر عباس بلوچ ریجمنٹ اور یہ کوہات سے جنرل فیض امید بلوچ ریجمنٹ چکوال سے اب جنرل فیض امید کا نام یاد رکھیے گا دوہزار انیس میں لیفٹنین جنرلز سب کو پروموشن ملی ہے اب فیلحال پاک فون جو ہے کنارہ کشی کر یہ جنرل یہ چاہتے ہیں ایسا بندہ لائیں جو طرف دار رہا ہوں ملکی مفادات کے ساتھ کھلوار نہ کرے بہت اچھی بات اگر ایسا ہو ورنہ کبھی لندن کبھی دبائی اب یہی میٹنگز لیکن ورنہ مریم نواز واپس آ چکی ہوتی ہیں اور جنرلزی کا گھر بندہ ہوتا دیکھیں غلطی ماننا تسلیم کرنا درست کرنا اس کے لئے کوئی حدود و قیود نہیں ہے دے رہے درست آئید آپ مان لیں ابھی مان لیں 39 کو کیونکہ ایک بندہ ریٹائر نہیں ہوگا پورا ایک سسٹم ریٹائر ہوگا جتنے آج صاحبیں مسند ہیں ایک آج 39 کے بعد نہیں ہوں گے اسی لئے کچھ لوگوں نے جو میرے سے جنرل آسم منیر اور جنرل فیس کے بارے میں سوالات پوچھے ہیں میں اسی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ عام طور پر ان کی تائناتی کا اعلان جو ہے وہ جو جتنے بھی ریٹائرمنٹ ان سے کم از کم ایک دن یہ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ پہلے یعنی آج کر دینا چاہیے تھا لیکن فیلال چونکہ اس پر کوپہ بندی نہیں ہے کچھ گھنٹے پہلے بھی کر سکتے ہیں جنرل آسم موجودہ کور کمانڈر جو ہے لاہور منگلہ ڈی جی ایسٹی اور ڈی جی آئی جی ٹی ہیں یہ اکتوبر 2018 من کی تائناتی ہوئی تھی رینک تقریباً ڈیڑھ مہینے کی تاخیر سے نے لگایا گیا تھا اس وجہ سے ان کی جو ریٹائرمنٹ کی تاریخ ہے وہ اپنے جونئرز کے بعد ہے اور جو آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ ہے اس سے دو دن پہلے یعنی ستائیس نومبر مدت ملازمت رینک کے لیے آپ کو پتا ہے وہ پی اے نمبر ہوتے ہیں اس سے پہلے جو آجائے اس تاریخ پر افسر کی سرویس ختم اب لیفٹینٹ جنرل آسم جو ہے چیئرمنٹ جوانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی عوضے کے لیے منتخب ہونے کے اہل ہے کیونکہ جنرل ندیم رضا کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ ستائیس نومبر ہے وہ اس وقت حاضر سرویس ہوں گا اب چونکہ آرمی چیف کے عوضے کے لیے آپ کو پتا ہے دو دن کی توسی یا موجودہ آرمی چیف کی دو روز قبل ریٹائرمنٹ آباجوا صاحب کی لیکن یہاں یہ بڑی اہم بات جو صرف آپ کو پتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ائر فورس یا ایک دفعہ ائر فورس نیوی اور ائر فورس نہیں موجود خیر یہ آسم صاحب جو ہیں جنرل آسم یہ ان کے بعد لیفٹنے جنرل سائر شمشال اور ان سے لے کر جنرل چراغ تک لیفٹنے جنرل چراغ وہ چھٹے نمبر بنے اب جنرل فیض متنازہ کیے گئے ہیں اگلی سپریم کورٹ میں آپ کو یاد ہوگا جسٹس فائز عیسیٰ کا ایک فیصلہ تھا دوہزار سترہ میں نون لیگ نواز شریف زرداری صاحب ان کے بہت مخالف ہے اور اس وقت جتنا عمران خان جنرل باجوہ اور فیصل منیر نصیر کے خلافے اتنے ہیں لوگ اس کے تو ماضی میں جو فوجی سربراہان نے ان کا ریکارڈ اگر دیکھیں تو یہ سارے کے سارے مضبوط پروفائل رکھتے ہیں بلے سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں بس صرف فرق کیا ہے امریکی آشیروات ہو آپ کے اپنی مضبوط اللہ بھی ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اب نیا آرمی چیف سب سے زیادہ جنرل باجوہ کے لیے ضروری ہے کیونکہ چھبیس تاریخ کو امران خان راڈ پنڈی میں داخل ہوں گے اور انتیس کو یہ ریٹائج ہو یہ تین دن بڑے اہم ہے بڑے اہم ان تین دنوں کے اندر این ممکن ہے کہ نیا آرمی چیف جنرل باجوہ کو گرفتار بھی کر سکتا ہے ندیم انجم فیصل نصیر اور جو آئی اس آئی کے سیکٹر کمانڈر ہیں برگیڈی راشد فہیم ان کے علاوہ جو آئی اس پیر کے ترجمان ہیں وہ ان سب کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دوزار سترہ میں جو فیضہ بات دھرنا ہوتا اس میں سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ تحریک اللبیک اور اس وقت جو جنرل فیض حمید تھے میجر جنرل تھے اس وقت ان کا نام سپریم کورٹ نے بقیادہ لے کر کہا تھا کہ آرمی چیف تمام سیاسی ہر قسم کے انتظامات میں ملوث افسران کے خلاف کاروائی کرے اب موجودہ حالات میں تو چیرمن عمران خان کو گولیاں بھی ماریں گی اور جنرل باجبہ کا جو پولٹیکل انجنیرنگ اس میں سارا اہم کردار رجیم چینج آپریشن میں وہ تو نیا چیف تو کر سکتا ہے کچھ بھی اسی لئے یہ بات سب سے بڑی بات جو پاکستانیوں کو سمجھ آئے دیکھیں انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں ہم لوگ انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں ہرگز بھی یہ جو انٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ تھے مولانا فزدور امان ائر فورس ون میں کس حیثیت سے جہاز سے اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ سب سے بڑے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے دعویٰ کرتے تھے ٹی ٹی بی کال ادم تنظیم پاکستان مخالف کوئتوں کے ہاتھ میں کہ آپ تو یہی سمجھتے رہے ساری زندگی لیکن یہ تو درحقیت اسٹیبلشمنٹ کے نکلے یہ بات ہمیں اب سمجھ جائیں محسن داور علی وزیر منظور پشتین ہم لوگ ان سب کو انٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھتے رہے یہ کمیٹیوں کے چیئرمن بنے ہوئے ہیں نوار شیف صاحب کو دیکھ لیں یہ کہتے تھے جی پاکستان کی فوج کو پنجاب پولیس بنا دیں کہ اتنو انٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست دار لیکن اب وقت ایک ایک کر کے ان کی چیہروں سے ماسک اتار رہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سیاست میں رہ ہی نہیں سکتے بلاول زرداری بھٹو کے دیکھے اس کو نانا اور والدہ انٹی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے زرداری صاحب نے ٹیک کے لیٹ کے ذاتی مفاد پر اپنے سب کچھ قربان کیا عدالتیں تو خرش اسٹیبلشمنٹ کی دلال ہے پہلے سے سیاسی جماعتیں مذہبی جماعتیں میڈیا امبشل لکمان کو دیکھیں یہ ساروں کا پتہ تھا میں افسوس مجھے حسن نصار صاحب پہ ہوا اور اچھا عاطف توکیر میرے ساتھ نظمیں پڑھتا تھا میرے پروگراموں میں بڑی بیعث کرتا تھا اسٹیبلشمنٹ پر پڑھا ہو گا میرے ایک پروگرام یوٹیوب بڑی بیعث ہوئی میری اس کی لیکن اندر سے سب کچھ کچھ جانتے بوچھتے اور کچھ انجانے میں ان کے لئے کام کرتے رہے ہیں آپ ایک کتاب پڑھیں ملٹری سٹیٹس ایڈ سوسائیٹی اف پاکستان اس میں واضح طور پر لکھا ہو گیا کہ کس طرح حکومتیں آرمی چیف اور سینئر کمانڈر کو کرپٹ کرتے رہے ہیں آصف جنرل آصف نواز جنجوہ کو خریدنے کے لئے نواز شیف صاحب نے بی ایم ڈی بی آفر کی انہوں سے انکار کر دیا پھر کور کمانڈر میٹنگ میں بتایا کہ نواز شیف صاحب کی حکومت فوج کو کرپٹ بنانا چاہتی ہے اور پھر اچانک جنرل آصف نواز جنجوہ کو سلو پوائزن دے کر راستے سے ہٹایا گیا یہ نواز شیف صاحب جو اس وقت آرمی چیف کو تیین کرنا چاہتے ہیں ان پر بہت سے الزامات ہیں مسئلہ دیکھیں انڈین اداکاروں سے ملنے کے لئے کشمیر کے لئے سالسی نوے کی دہائی میں گجرال کو مجاہدین کی لسٹ دینے پہ کارگل کی جیتی لڑائی بھارت کی جھولی میں ڈالنے میں نیوی کا تیارہ گرہ تھا سو لاف سرانتیس میں کسی کوئی کاروائی نہ نے کی کاروباری مفادہ اب ان کی صاحبزادی پہ پورا پلانٹ بھارت سے خریدنے کے لئے یہ تمام رپورٹس ایجنسیوں کی اپنی ریکارڈ پر موجود ہیں کہ ان کی فیکٹریوں میں آکے وہاں جاسوس چھے چھے سات سا سو لوگ رہتے رہے ان کی برد ان میں جو جدہ میں ہیں وہاں سارے ہندوستانی برکر انہوں نے موڈی سے مدد مانگی ڈان نیوز کا ڈان لیکس جو ہے آن ریکارڈ ممبئی حملوں پہ انہوں نے خود کا پاک فوج نے کی ہیں سارے بلوچستان میں دہشتگردی انہوں نے کبھی کسی فورم پر بات نہیں کی اسی طرح آپ دیکھ لیں آسف علی ذرداری ہو گیا مولانا فضل الرمان ہو گیا پی ڈی ایم ہو گی پی ٹی ایم ہو گی اس سب الگ الگ طریقوں سے پاکستان کو ڈیمج کرتے ہیں لیکن آج اس ہر ایک پیج پر ہے تو ملک کی سلامتی کہاں گئی ہمیں قوم کو تو یہ سنیرے دن مجاہد سنف اہن الفہ براوچالری یہ تک اہد وفا دکھا تے رہے خود بلجیم سمیت انہوں نے نشنلٹیاں لے لی جزیرے بناتے رہے اور ایک تو خدا کا بندہ بتا دے کہ کدھر گئے سارے چیف نیول چیف ائر چیف جرنیل سارے کہاں گئے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے تو ملک کو محفوظ بنانے کے دعوے کی ریٹائرمنٹ کے بعد کلٹی مار گئے آپ کو تو صدا یہی نہیں رہنا چاہیے آپ نے حلف اٹھائے ہوں ہیں شریف خاندان باجوہ خاند سارے کا سارا ملک سے باہر دیکھیں ہمارے الفاظ میں دیکھیں پہلے تو ہم لوگ سنتے تھے نا یہ ہوا ہے اب معیشت کے حوالے سے دیکھتے دیوالیا دیوالیا ڈیفالٹ ہم تو پریشان ہیں دو سو بیس عرب وہاں فٹبال میں قتل لگا رہے ہیں ہمیں ایک ایک عرب کے لیے ناکی لکیریں نکال لیں بھارت کے ریزار پانچ ہزار عرب سے اوپر چلے گئے پچھلے صرف چالیس سال کا اب ڈاٹا نکال کر پاکستان کا دیکھیں پاکستان چالیس سالوں میں اندھیروں میں ڈوبا اور بھارت چالیس سالوں میں روشنیوں کا ملک بنا فرق صرف یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے سارا یہ سات مہینوں سے ڈیفالٹ 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 ہم سن رہے ہیں بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں انیس سو ننانوے میں اس ہاتھ ڈار کی جو فنانس منسٹری تھی یہ تقریباً ڈیفالٹ کر چکے تھے کریٹ ریٹنگ ڈیفالٹ رسک سواپ تھا اس میں لکوڈیٹی دیئے تمام وہ بنیادی اشارے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں سری لنکا کے ساتھ جوڑا جا رہے ہیں وہاں پہ سیم یہی معاملہ ہوا ہمارے حالات بھی یہیں یہ کب ہوش کے ناخن لیں کے سمجھ سے باہر ہے اب چھبیس نومبر کو عمران خان کو پنڈی آنے سے روکیں یہ حکومت کہہ رہی ہے عمران خان کی ہم نے دیکھے کوئی بات منظور نہیں ہونے دی پچھلے الیکشن کمیشنر کو ہٹانے کا کہا نیا آرمی چیف منا رہا ہم مطالبات نہیں مان رہے سیاست خان کی ختم یہ تو اپنی افیار تک نہیں درج کر رہا یہ شور مچاہ رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو آن گراؤن انتخابی مہم عمران خان نے کی پاکستان کی ساری جماعتیں مل کر ساری زندگی کی سیاست میں اتنی بڑی مہم نہیں کر سکتی آج خان کا بیانیاں بچے بچے کی زبان پر ہے الیکشن میں جیت تین چھتہ ہی عمران خان کی کنفرم ہے یہ سب جانتے ہیں اب ان کی پوری کوشش الیکشن نہ ہو کسی طرح کچھ ایسا کر لیں کہ نیا چیف جہاں سے باجبا صاحب نے چھوڑا سفر وہی سے شروع کرے اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو پھر پاکستان کا اللہ یافعہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اقل اکل اطا کریں اور یہ فیصلے پاکستان کے حق میں کریں اپنا خاص کا لکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ